حرک کی شار موسیقی جیوی کھیتی دھیرے دھیرے پکڑ رہی ہے رفتار کورونا کال میں بڑی جیو اتپادوں کی مانگ آئیے اب دیکھتے ہیں سماچار وستار سے تلہنی فصلوں کے اتپادن میں بھارت دیج ہمیشہ سے ہی آگے رہا ہے اچھت سمیں اور انت بیجوں کا چناؤ کر کسان تلہنی فصلوں کی کھیتی کریں تو نشت ہی اچھی اپج حاصل کر سکتے ہیں کیسے کریں تلہنی فصلوں کی کھیتی اور اچھت دیکھ بھال آئیے جانتے ہیں اس خاص ریپورٹ کے ذریعے تلہن وی فصلے ہیں جن سے تیل پراب کیا جاتا ہے تلہن کے اتپادن میں بھارت کا اصطحان وشو میں تیسرا ہے سورج مکھی، تل، سویا اور مونگفلی تلہنی فصلوں میں پرمکھ ہیں تلہنی فصلوں کیلئے ہلکی یا دومٹ مٹی اپیوکت مانی جاتی ہے ایسی مٹی جس میں عملی اور شاری اسطر کو سہن کرنے کی شمتہ ہے سورج مکھی کی کھیتی کرتے سمیں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھے جیسے جس کھیت میں سورج مکھی کی کھیتی کی جائے اس میں جل نکاز کی اچھت ویوستہ ہونی چاہیے ساتھی سورج مکھی سے ادھیک اوپج لینے کے لیے مدومکھی کے ڈببوں کو کھیت کے کنارے رکھے مدومکھی پالن نہ کرنے کی ستھتی میں سورج مکھی میں اچھی طرح پھول آ جانے پر ہاتھ میں دستانی پہن کر یا کسی ملائم رویدار کپڑے کو لے کر پھول کے موڑک پر چاروں اور دھیرے سے گھما دے یہ کریہ پراتہ کال ساڑے ساتھ بجے تک کرے سورج مکھی میں ہیٹ روٹ جس میں پہلے تنے و پھر مدکوں پر کالے دھبے بنتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے مدک بنتے سامیں اچھے دواؤں کا چھڑکاہ کرے مندکوں کو چڑیوں سے بچانے کے لیے رنگین چمکیلی پنیوں کو فصل کے آدھے سے ایک میٹر اوپر باندھ کر سرکشہ کرے سویبین و سورج مکھی کی فصل میں ورشہ نہ ہونے کی ستھتی میں پھول و پھلی بنتے سامیں آوشکتہ انسار حل کی سیچائی کرے سویبین میں پیلا موجک بیماری کی روک تھام کے لیے پر بھاوید پودھوں کو نکال کر وشیشگیوں کی سلحہ پر اوچھی دواؤں کا چھڑکاہ کرے تمباکو کی اللی ایوام رویدار اللی چھوٹی عوستہ میں جھنڈ میں رہ کر ایک ہی پودھے کی پتیوں کو کھاتی ہے اس پرکار کے پودھوں کو نشٹ کر دینے سے ان کے پرکوب سے بچا جا سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر آسائنے کیٹ ناشک کا اوپیوگ کرے پتی کھانے والی اللیوں کے نیاندرن کیلئے جیوی کیٹ ناشکوں کا پریوگ کرنا اوچھیت رہے گا مونگفلی میں کھونٹیاں بنتے سمیں کتھا پھلیاں بنتے سمیں کھیت میں پلیابت نمی بنائے رکھے ادھک ورشہ ہونے کی ستتی میں کھیت میں جل نکاز کی ویوستہ کرے مونگفلی میں ٹککا بیماری کی روپ تھام کے لیے زنگ ماغنیز کاربومیٹ دو کلوگرام ماترہ پرتی ہیکٹیئر کی در سے آٹھ سو لیٹر پانی میں گھول کر دس دن کے انترال پر ایک دو چھڑکاو کرے کسانوں کی آئے دگنی کرنے کی دشا میں پردھان منتری ناریندر موڈی کے نترتو میں ربی وپڑن سیزن دو ہزار بائیس تیس کے لیے ربی فصلوں کی ایم ایس پی وردھی کرنے کا نرنہ لیا گیا ہے آئیے ریکھتے ہیں اس سے جڑیے خاص ریپورٹ سرکار نے ایک پر پردیش کے کسانوں کے ہیتوں کو سربوچ پراتھ مکتہ دیتے ہوئے اہم پیسلا لیا ہے سرکار نے مارکٹنگ سیزن دو ہزار بائیس تیس کے لیے رابی وصلوں کی ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتھن مولی میں زبردست بردھی کر دی ہے ایم ایس پی میں تازہ بڑھاتری سے اب کسانوں کو گے ہون ریپ سیٹ اور سرسوں کی اتپادن لاغت پر سو فیزدی تک ریٹرن مل سکے گا دو ہزار تیرہ چودہ میں گیہوں کی ایم ایس پی چودہ سو روپے پراتی کوئنٹل تھی سرکار نے اب اس میں تھی چالیس روپے پراتی کوئنٹل کی بڑھاتری کر دی ہے اب گیہوں کی ایم ایس پی دو ہزار پندرہ روپے پراتی کوئنٹل ہو گئی ہے چانے کی ایم ایس پی دو ہزار تیرہ چودہ میں اکتیس سو روپے پراتی کوئنٹل پر تھی اب ایک سو تیس روپے پراتی کوئنٹل کے لیکن سرکار کے تازے فیصلوں میں ایم ایس پی میں 400 روپے کی بڑاؤتری کے ساتھ مصور کی قیمت اب 500 روپے پرتیکونٹل کر دی گئی ہے 2013-14 میں سر سو کی ایم ایس پی 3050 روپے پرتیکونٹل پرتی سرکار نے اب اس میں 400 روپے پرتیکونٹل کی بڑاؤتری کر دی ہے اس کے ساتھ ہی سیزن 2022 تیزک کے لیے سر سو کی ایم ایس پی اب 5050 روپے پرتیکونٹل ہو گئی ہے میں دیش کے پتے کسان کو اس بات کا بھروسہ دیتا ہوں کہ ایم ایس پی کی ویبستہ جیسے پہلے چلتی آ رہی تھی بیسے ہی چلتی رہنے والی ہے اسی طرح ہر سیزن میں سرکاری خرید کے لیے جس طرح بھیان چلائے جاتا ہے وہ بھی پہلے کی طرح چلتے رہیں گے سرکار ہر فرس بائیس فصلوں کی ایم ایس پی گوشت کرتی ہے اور شگرکین کیلئے ایف آئر پی گوشت کرتی ہے روی کے دوران چھے فصل ویٹ بارلے گرام مسور مسٹرڈ اور سیفلار کی ایم ایس پی در گوشت کی جاتی ہے مانی پردانمتی دخشتہ میں سی سی اے بیٹھک میں ان کی دروں کا نرداراً آٹھ ستمبر کو کیا گیا تھا اس فار کی ایم ایس پی گوشت کی کچھ وششتائیں ہیں ایم ایس پی کی در جو گوشت کی جاتی ہے اس درشی کی جاتی ہے کہ کسان فصل اگانے سے پہلے اپنا سمیہ سے ننے لے سکے کہ کس فصل میں اگائے اس کس فصل کا کیا دام ملے گا پور کے ورشوں میں جاتر اکٹوبر اور کچھ ورش بارہ تیرہ میں دسمبر میں بھی روی کی فرقیت ایم ایس پی گوشت کی گئی تھی گھتو سرکار نے پہلی بار ستمبر میں پچیس ستمبر گوشت کی تھی اور اس فارہ آٹھ ستمبر کو ہی گوشت کی گئی جس سے کسان سوچ وچار کر کے اپنا سمجھت درنے لے سکے ورطمان سرکار ایم ایس پی کے پرتی پرتیوی داتا ہے اور ہر فش ایم ایس پی کی دروں میں اضافہ کیا جاتا ہے اس فار گیاوں کے در میں چالیس پر پرتی کنٹک اضافہ کیا گیا ہے اور وشیش کر بات یہ ہے کہ گیاوں میں جہاں سرکار نے آشورست کیا تھا کہ پچاس فیزدی لاغت سے ادھک کسانوں کو مول ملے گیاوں میں یہ سوپ فیزدی ہے اگر تیرہ چودہ لیں تو ان تیس فصلوں میں صرف سات فصل ایسی تھی جس میں پچاس پرسن سے ادھک لاغت سے لاپ کسانوں کو ملتا تھا اٹھارہ انہیں سے بجر گوشتنا کے بعد سے ورطمان میں سبھی تیس فصلوں میں پچاس پرسن سے ادھک ان کو لاغت سے مول ملتا ہے اور گیاوں میں سو پرتیشت ہے اس وقت یہ بھی وشیشتہ ہے کہ سرسوں تیل میں آتمن پرتہ بڑھانے درشتی سے سرسوں میں بھی چار سو روپے پرتی کنٹل کی درستی اضافت کیا گیا ہے اور سرسوں کو بھی جگت فشترانوی پیسی تھا اس کا ریٹرن سو فیزدی کر دیا گیا 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 گیاں کے برابر تو دو فصل اب دیش میں ایسی ہو گئی ہیں جس میں لاغت کے طلعہ میں سو فیزدی کا ہوگا گیاں اور مسترڈ آیات مہسور کا کافی ہوتا ہے اور کسان مہسور اتبادن کرے اور مہسور کی دشتی میں آتمن پرتہ بڑھیں مہسور میں کافی اضافت کیا گیا ہے چار سو روپے پرتی کنٹل اضافت کیا گیا ہے اور مہسور میں قریب 79% کا ریٹرن ہے اسے کے ساتھ کاریکرم آتمن نربھر بھارت میں وقت ایک چھوٹی سے بریک کا ہم جلد حاضر ہوں گے آپ بنے رہیں دوردہ شن کے ساتھ پر کارونا وائرس کے خطرے سے بچتے ہوئے فسل کی کٹائی بکری خرید نئی فسل کی جتائی اور بوائی سرکشت ہو سکتی ہے اگر ہم لگاتار ہاتھوں کو سابون اور ساف پانی سے نیمیت اندرال پر دھوتے رہیں ناک موہ کو ماسک گمچھے یا کپڑے سے ڈھککا رکھیں آنکھ کان ناک موہ نہ چھوے آپس میں دو گز کی دوری بنائے رکھیں ماسک اور دو گز کی دوری کے منطر کو ابھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے فسل کی کٹائی کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں میں اکٹھا کریں کرشی کے اوزاروں کی سمیں سمیں پر صفائی کریں ایک دوسرے کے ساتھ اوزاروں کی عدلہ بدلی نہ کریں شمیکوں کے شوچالیوں اور ہاتھ دھونے کی جگہ کی ٹھیک سے صفائی ضروری ہے بوائی، کٹائی ایوہ مڑائی کے دوران اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان ستھانوں کے آس پاس کوئی تھوکے نہیں کمبائن، ہارویسٹر، تھریشر، جوتائی اور بوائی کی مشینوں کو استعمال سے پہلے صاف کریں مشینوں کے استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد ہاتھ سابون سے صاف کریں وہانوں، بوریوں، ٹھیلیوں اور پیکنگ کے دوسرے سامان کی صاف سفائی پر بھی خاص دھیان دیں خرید کیندر پر آنے سے پہلے کسانوں ایوہم شرمیکوں کی جانچ خرید کیندروں پر بھیڑ نہ لگائیں ایوہم کسانوں کو باری باری سے بلانیں گوداموں پر خریدی ہوئی فسل کو لینے میں شگرتہ کریں تاکہ کسانوں ایوہم شرمیکوں کو رکنا نہ پڑیں کرونا کے خطرے سے بچاو اور ادھیک جانکاری کے لیے آروجی سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کریں دیش میں کھادے سرکشا کے یہ سپاہی بھوجن کی نیرنتر اپ لبھتتا کو سنشت کرتے ہیں کسان سوست رہیں تب ہی ہم کورونا وائرس سے جیت پائیں گے آگے بڑھ پائیں گے کسان سبل دیش پربرد برے کے بعد آپ سبی کا پھر سے سواغت ہے کاریکرم آتمنیر بھارت میں آئیے بڑھتے ہیں آگے جموع کشمیر ہمالے پروش شرنکھلا کے سب سے اونچے حصوں میں ستھت ہے اور اسے اپنی پرکرتک سوندر ایوانگ سنسادھنوں کے لیے جانا جاتا ہے ساتھ ہی جموع کشمیر اور لردہ کا علاقہ اپنی وششت سنسکرتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے حالی میں کرشی ونکسان کلیان راجے منتری کیلا شودری نے جموع کشمیر کا دورہ کیا اور وہاں ہوئے ویبھن گتویدیوں کے بارے میں ڈیڈی کسان چینل سے خاص باتشیت میں کیا کچھ بتایا آئیے دیکھتے ہیں وہاں پر بھی اورگینک کی اندر بہت گنجائی سے اورگینک کھیتی کے اندر وہاں کے کشان کھیتی کریں گے تو میں سوچتا ہوں ان کو لاب ہوگا اور شاہت ہی انفرائیسٹرکچر فنڈ کے مادیم سے کولڈ اسٹوریز اور ویراؤس وہاں پر بنے تو کولڈ اسٹوریز کے لیے بھی انفرائیسٹرکچر فنڈ کے اندر اس کا بجٹ کا پرادھان کیا گیا ہے تو وہاں پر کیونکہ لدہ کے اندر جو ہے وہاں پر ایک اپن کہہ سکتے ہیں کہ برف ادھیگ رہتی ہے چھ مہینے سات مہینے تک برف ہی رہتی ہے تو ایسے میں وہاں پر پولی اہوز کا بہت بڑا اپیوگ ہو سکتا ہے تو اس درشتی سے بھی آنے والے سمیں کے اندر ایسے پروڈجیکٹ راجے سرکار کے دوارہ آئیں گے یا ڈائریکٹ کسان بھی انفرائیسٹرکچر فنڈ کے مادیم سے لے سکتے ہیں تو یہ یوزنا کے اندر ہمیں رکھا ہے تاکہ کسان اس پولی اہوز کے اندر کھیتی اپنی فصل کو سبجی کو بہت سکتے ہیں تو اس سے ان کو لاب بلے گا اس درشتی سے میں سوچتا ہوں کہ وہاں پر ایک یاک کا ریجنل سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے جو اس کی سویکرتی ہو چکی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آنے والے سمیں کے اندر لڈاک بھی مکھیہ دارہ کے اندر بھارت کی آئے گا کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر وکاس کا جو پیسہ یہاں سے جو تھوڑا بہت جاتا تھا وہ بھی جمہو اور کشمیر تک رکھ جاتا تھا لیکن لڈاک کے اندر یہ پیسہ نہیں جاتا تھا تو اب جمہو کشمیر لڈاک بھی لڈاکی کرشی بھی نچے تروپ سے آگے بڑھے گی اور دوسرا وہاں پر ہم نے ایک میلے کا آیوجن کیا ہے آنے والی ستہ اس تاریخ کو کرشی کا میلہ وہاں پر رہے گا جو وہاں پر انسٹیٹوٹ ہے اس کے اندر یہ رکھا گیا میلہ اس کے اندر پورے راجے کے کشان وہاں پر آئیں گے اور اس میلے کے اندر جو وہاں کی پروشیشنگ یونٹ ہے یا کشان اپنے اتپادن سے ہونے والے اتپاد کو وہاں پر لائے گا اور اس میلے کے اندر سب کچھ دیکھنے کو وہ ان کو ملے گا جو اپنے کھیت کے اندر بھی وہ کر سکتا ہے اور خود کی پروشیشنگ یونٹ بھی لگا کر کسان اپنے آپ کو آتنیر پر کر سکے اس دشاء کے اندر اس میلے کا آیوجن کیا گیا اور اس میلے کے اندر کو لے کر پورے لڈاک پردیش کے اندر ایک اتصا ہے اور کسانوں کے اندر اس میلوں کو لے کر بہت جگیا سا بھی ہے اور نیچی تروپ سے اس میلے کے اندر میں بھی جانے والا ہوں اور اس میلے کے اندر نیچی تروپ سے وہاں جو لوگ آئیں گے تو کچھ دیکھ کر نئی ٹیکنولوجی نئی پسل ہے ان کو وہاں پر اور کس طرح سے کر سکتے تو ان سارا چیز کو وہاں پر دیکھنے کو بھی ملے گا تو میں سوچتا ہوں کہ اب لڈاک بھی آنے والے سمیں کے اندر ایک کرشی کے اندر نیچی تروپ سے ایک اچھا پردیش ہونے والا ہے ایسا مجھے نیچی تروپ سے لگتا ہے موسیقی 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 آج سمسیہ اتپادن کی نہیں ہے آج سمسیہ ہے کی فصل کے اپرانت جو نقصان ہے اس سے کسان کو بچانے کی اور کسان کو واجب دام مل جائے یہ اوپلبد کرانا اور اس درشتی سے سرکار بھی چھنتی تھے اور سرکار کوشش بھی کر رہی ہیں پچھلے دنوں آپ سب کے دھیان میں ہے کہ پردھان مندری ناریندر موڈی جی کے ندرتوں میں لگاتار اس بات پر بل دیا گیا ہے کہ کسان کے معاملے پر اس کی آئے بڑھانے پر کیدرت روپ سے ویچار ہو ہماری نیتیاں ہمارے کارکرم سب کا سینوجن ایسا ہو کہ اس کی آئے بڑھانے میں یہ سب چیزیں سہیک ہوں ہم سب کے لیے پرسنتہ کی بات ہے کہ کرسی کے چھتر میں سرکاروں کی طرف سے بھی کافی کام ہوا ہے اور کسانوں نے بھی گھنگور پریسرم کیا ہے آج خادیان کی درشتی سے ہم دیکھیں باغوانی کی درشتی سے دیکھیں باقی سببند چھتروں میں بھی دیکھیں جو کرسی سے سمبند رکھتے ہیں ہم بیسو میں ایک اچھی استطیق میں ہیں کئی ہم پہلے پایدان پر کھڑے ہیں کئی ہم دوسرے پایدان پر کھڑے ہیں آج سمسیاں اتپادکتا بھی بہت نہیں کیونکہ ہمارے دیش کے ویگیانک لگاتار ہر پرکار سید بیجوں پر انسندان کرتے رہتے ہیں انکول اور پرتکول پریستیوں میں کسان کی اتپادکتا کیسے بڑھے اس دسا میں ان کا پریدن بھی ہے اور وہاں پریدن سفل بھی ہو رہا ہے ابھی دلن اور تیلن کے چھتر میں نشد رکھ سے ہماری آیات پر نرورتہ بنی ہے لیکن وہ بھی سنے سنے کم ہو اس درستی سے محسن بورڈ پر کام کیا جا رہا ہے نئے بیجوں کو کسانوں تک پہنچانے کا پریدن کیا جا رہا ہے ابھی آپ سب کے دھیان میں آیا ہوگا اوائل پام میسن سرکار نے نئی پالیسی کوشت کی ہے جو انڈسٹی کے لیے بھی اپیوکت ہے اور کسان کے لیے بھی آسوستی دینے والی ہیں تو کل ملا کے آج سمسیا کھیتی اور کھیتی کی کرنا اور اتپادکتا کو بڑھانا نہیں ہے آج سمسیا ہے کہ اس کی فصل کا پربندن ہم کیسے کریں اور اس کو باجب دام کیسے ملے اور بیچ میں جو آہ مدیستوں کی بھومی کا ہے وہ کیسے اور کم ہو سکتی ہے جیسے جیسے وہ کم ہوگی اور پاردرستہ بڑھے گی تو نشہ دروپ سے کسان کو دام ادھر ملے گا جو ڈیجٹل ایگری کلچر پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ آج ایک نیا آگے اور قدم بڑھایا ہے جو پانچ بڑی کمپنیاں ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کسانوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں جن کے پاس ٹکنالوجی پلیٹ فارم بھی ہیں ان کے ساتھ آج ایم او ایو سائن کیا ہے یہ ایک سال کا ایم او ایو ہے جس میں سرکار کے دوارہ کوئی بھکتان کسی کو نہیں کیا جانا ہے پرانتو پروف آف کانسپ ڈیولپ ہونے ہیں جس میں جو امرجنگ ٹکنالوجی ہے اے آئی ہے ایم ایل ہے آئی او ٹی کے ڈیوائسز لگ سکتے ہیں جسے کسانوں کو جانکاری سویدہ جنگ طریقے سے سمیں پہ مل سکے اس کے پریوگک پروجیکٹ یہ کمپنیاں ہمارے ساتھ مل کے کریں گی اور جن پروجیکٹس میں ہمیں سفلتہ حاصل ہوگی ان کو ہم دیش بھر میں سکیل اپ کرنے کا آگے کا سٹیپ لیں گے تو تین بڑے کام ہم کر رہے ہیں جن کو ایک ساتھ اب جوڑا جا رہا ہے ایک آئیڈیا فریم ورک سٹانڈرڈائزڈ فیڈریٹڈ فارمر ڈیٹا بیس کا بن رہا ہے وہ پالیسی ڈاکومنٹ اب تیار ہے جو شیگری ریلیز ہونے کی سٹی میں ہوگا دوسرا فارمرز ڈیٹا بیس کریئٹ ہو رہا ہے جس میں راجیوں کے ساتھ مل کے لینڈ ریکارڈ کے ڈیٹا کو جو فارمرز کا ڈیٹا بیس ہے پی ایم کسان کا فصل بیما کا اس کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے اور تیسرا پروف آف کانسپ ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس کی ایک کڑی آج کے ایم ویو تھے جس میں جو ٹکنالوجی ہے اور جو فارمر ڈیٹا بیس ہے اس کو اپیوگ کر کے ہم کیسے کسانوں کو سویدھا دے سکتے ہیں کسانوں کو نئی تقنیق کا لاب دے سکتے ہیں کیسے ان کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ڈیجٹل ٹکنالوجی کا اپیوگ کر سکتے ہیں ان پریوگک پروڈجٹس کو ہم کرنے کا کام کر رہے ہیں تو ان تینوں پہلوں کو ہم تیجی سے آگے بڑھا رہے ہیں جس سے بھارت ورش ڈیجٹل آگری کلچر میں وش میں ایک لیڈر کے روپ میں قائم ہو سکے اور بھارت کے جو کسان ہیں وہ امرجنگ ٹکنالوجیز کا لاب لے کے نئے بھارت کے نرمان میں آتم نربھر بھارت کے نرمان میں اپنا یوگدان دے سکے اسے کے ساتھ اس کاریکرم میں وقت ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا ہم جلد حاضر ہوں گے آپ بنے رہے دورداشن کسان پر کیا آپ کسی بیماری سے پریشان ہے چاہتے ہیں ڈاکٹر کی سلا تو ہم ہے آپ کے ساتھ بتائیں گے آپ کو جینے کی راہ کمسیائیں آپ کی سمادھان دیش کے بشور وششکیوں کے گھر بیٹھے بات کریں ڈیش کے جانے مانے ڈاکٹروں سے ہمارے لائیو پروگرام سوست کسان میں ہر شنیوار شام چھے بجے سے سات بجے تک بریکے بعد آپ سبی کا پھر سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کاریکرم آتم نربھر بھارت کھیتوں میں رسائنوں کے لگاتار اور اندھا دھند استعمال نے کئی سمسیائیں پیدا کی ہیں ان سے نہ صرف فصلوں میں زہر گھول رہا ہے بلکہ مٹی پانی اور ہوا میں بھی پردوشن پھیل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار جعوی کھیتی کو پروچساہت کر رہی ہے بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ بھرنے کے لیے زیادہ اتبادن ضروری ہے اسی لئے کسان ہزاروں سال قرآنی کرشی پرمپراؤں کی جگہ رسائنی طریقوں سے کھیتی کرنے لگے لیکن یہ رسائن بہت ہی گھا تک ثابت ہو رہے ہیں ان سے مٹی کی اوبجاؤ شکتی گھٹ رہی ہے اور فصلوں میں زہر گھل رہا ہے سیچائی اور برسات کے پانی کے ساتھ یہ رسائن بھوجل میں مل جاتے ہیں جس سے وہ بھی پردوشت ہوتا جا رہا ہے زہریلے پھل اور سبزیاں مانو شریر میں کئی طرح کی بیماریاں پیدا کر رہی ہے یہی کارن ہے کہ دنیا بھر میں ان رسائنوں کے خلاف اب ماحول بننے لگا ہے اور جیوی کھیتی بہتر وکل بن کر سامنے آئی ہے کھیتی کی یہ ایسی ویدھی ہے جس میں رسائنوں کے بغیر بھی بہترین اوپج حاصل کی جا سکتی ہے اس میں ناڈیب، ورمی کمپوسٹ، بائیو گیس لری، ہری خاد، گوبر کی خاد، مرگی کی خاد اور جیو ارورکوں کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کیٹو اور بیماریوں سے بچاو کے لیے گو مطر، نیم کی پتی کا گھول یا نیمبولی یا پھر نیم کھلی اوپیوگ میں آتی ہے اس کے علاوہ مٹھا، مرچ اور لکڑی کی راک بھی کیٹوں اور بیماریوں سے بچنے میں مددکار ہے پراکرتی خاد اور کیٹ ناشکوں کی وجہ سے کھیت کی مٹی میں سدھار ہوتا ہے اور لوگوں کو شدیف اصلے ملتی ہے کم سیچائی کی ضرورت ہوتی ہے پڑیاورن سرکشت رہتا ہے اور لاغت میں کم ہی آتی ہے بھارت میں کھیتی کے ساتھ ساتھ پشوپالن بھی ہوتا رہا ہے ہمارے کسان ہزاروں سال سے کھیتوں میں پراکرتی خاد کا استعمال کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیوی کھیتی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لوگوں میں بھی اب سواستی کے پرتی جاگرکتہ بڑھ رہی ہے اور وہ زہریلے پدارتوں سے مکتفل اناج اور سبزیوں کو پسند کرنے لگے ہیں ایسے میں دھیرے دھیرے ہی صحیح جیوی کھیتی رفتار پکڑ رہی ہے خاص طور سے کوویڈ نائنٹین کے دوران جب لوگوں کو پرتی روڈک شمتہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو جیوی کتپادوں کی مانگ بڑھ گئی پوروطر راجیوں میں جیوی کھیتی پر سرکار کافی دھیان دے رہی ہے 2015 میں کے اندر سرکار نے اس شیکتر میں جیوی کھیتی کے وانیچک وکاس کے لیے ایک یوجنا شروع کی اسے پوروطر شیکتر کے لیے مشن آرگینک ویلیو چین ڈیولیپمنٹ یعنی MOVCDNER کہا گیا یہ یوجنا 134 کروڑ روپے کے اوسط وارشک آونٹن کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور پچھلے پانچ سال کے دوران اس نے چوہتر ہزار آٹھ سو اسی ہیکٹیر شیکتر کو کور کیا ہے کندر سرکار پارم پر ایک جیویک شیکتروں کو پرمانت کرنے کا بھی کام کر رہی ہے اسے کسانوں کی جیویک فصلے یا اتپادوں کی سیدھے بازار تک پہنچ ہو جائے گی انڈما نکوبار دویپ سمہوں کو پرمانت کیا جا جکا ہے اب باری ہیماچل اوسط وارشک آونٹن کے ساتھ راجستان کی ریگستانی زلو کی ہے یہ رسانیک وستوں کے اپیوگ سے مکتش شیکتر ہے اور ان میں جیویک پرمانت کی زیادہ سمبھاونایں موجود ہیں اس کے علاوہ الگ الگ کسانوں کو پرمانت جیویک شرنی میں لانے کیلئے جیویک پرمانی کرن سہائتہ یوجنا شروع کی ہے یہ کام پرمپراغت کرشی یوجنا کی تحت ہو رہا ہے بھارت میں اب تیس لاکھ ہیکٹیئر سے ادھک شیکتر جیویک پرمانی کرن کے تحت پنجکرت ہیں اور دھیرے دھیرے زیادہ سے زیادہ کسان اس محیم میں شامل ہو رہے ہیں خریف موسم میں دھان سب سے مہتوپون فصل ہے اس سمیں اس کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وقت کیٹوں اور روگوں کے پنپنے کا ہے آئیے دیکھتے ہیں دھان میں کون کون سے کیٹ اور بیماریاں لگ سکتی ہیں اور ان سے بچنے کے کیا اوپائے ہیں دھان میں جیسے ہی بالی بننا شروع ہو تو نائٹروجن کی دوسری اور آخری خوراک ٹاپ ڈرسنگ کی روپ میں دے دے ادھک اوپش دینی والی انت قسموں میں تیس کلو جبکہ سگندھت قسموں کے لیے پندرہ کلو پرتی ہیکٹیئر کی درس سے نائٹروجن ڈالنا ہے دھیان رہے ٹاپ ڈرسنگ کرتے سمیں کھیت میں دو سے تین سینٹی میٹر انساندھان سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایک سینچائی کا پانی سوکھنے کے دو سے تین دن باد ہی دوسری سینچائی کرنی چاہیے ایسا کرنی سے نہ صرف پانی کی بچت ہوتی ہے بلکہ اوپج بھی بڑھتی ہے فصل میں جیوانوں دھاری روگ اور جیوانوں جھلسہ روگ ہو رہا ہو تو کھیت سے پانی نکال دے اور نائٹروجن کی ٹاپ ڈرسنگ بند کر دے ایگری مائسین 100 کا پچھتر گرام یا سٹیپٹو سائیکلین پندرہ گرام کے ساتھ پانچ سو گرام کاؤپر آکسی کلورائٹ کو پانی میں گھول کر چھڑکے یہ چھڑکاو دس دن کے انترال پر دو سے تین بار کرنا ہے بھورا دھبا بیماری کی روگ تھام کے لیے زنگ مینگنیز کاربونیٹ پچھتر پرتیشت کا چھڑکاو کرے دھان کی گردن توڑ بیماری سب سے بھینکر ہوتی ہے اس کے لیے ہیموسان ایک میلی لیٹر دوا کو ایک لیٹر پانی کے حساب سے ملا کر چھڑکاو کرے دوسرا چھڑکاو سات سے دس دن کے بعد کرنا ہے دھان میں تنہ چھیدک کیٹ بھی لگ جاتا ہے یہ دھاریدار گلابی پیلے یا سفید رنگ کا کیڑا ہے اس کی گیڑار ہی نقصان پہنچاتی ہے بچاؤ کے لیے ڈائی میکرون 590 میلی لیٹر پرتی ہیکٹیر کی در سے چھڑکاو کر سکتے ہیں لائٹ ٹریپ سے پکڑ کر بھی اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے ستمبر میں دھان کو بھورا فود کا کیٹ بھی لگ سکتا ہے یہ کیٹ پتیوں کا رس چوس لیتا ہے ان کی نیاندرن کیلئے خیت میں لگتار پانی بھر کر نہ رکھے اور ضرورت کے حساب سے نیم آئل کر استعمال کرے پتی لپیٹا کیڑے کی سنڈی پودھوں کی کومل پتیوں کے سیر کی طرف سے لپیٹ کر سرنگ سی بنا لیتی ہے اور اندر اندر کھاتی رہتی ہے اس سے پتیوں کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ سیر کی طرف سے سوک جاتی ہے بچان کیلئے کیڑوں کو لائٹ ٹریپ پر اکٹھا کر کے مار سکتے ہیں دھان کے کھیت سے بدبو آ رہی ہو تو سمجھ جائیے گندی بک کا حملہ ہوا ہے اس کے ویسک اور شیشو کیٹ دونوں ہی خطرناک ہے یہ دودھی آوستہ میں دانوں سے رس چوز کر انہیں کھوکلا کر دیتے ہیں اور ان پر کالے دھبے بنا دیتے ہیں گندی بک کے نیاندرن کے لیے یا ڈیڈی وی پی چیتر ای سی کا استعمال کرے اسے کے ساتھ آج کے آتمن نربھر بھارت کاریکرم میں بس اتنا ہی اب آپ ہمارے کاریکرم کو صرف ایک qr کو سکین کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیڈی کسان کے یوٹیوب چینل پر بھی آتمن نربھر بھارت کے سب ہی پرسارت کاریکرم دوبارہ دیکھ کر کرشی اور گرامیٹ شیطرے سے جڑی نئی نئی جانکاریاں پراب کر سکتے ہیں اس کے موسیقی موسیقی ایڈی کسان بدلتے بھارت کی شام موسیقی 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 خبر کے پرائیو جگ تھے اگری کلچر انشورنس کمپنی آف انڈیا لیمیٹیڈ سمپن بھارت کی پہچان بیمت فصل خوشحال کسان